اللہ الرحمن الرحیم بہت امپورٹن ٹاپک ہے آج کا ہمارا ریفلیکس ایکشن یہ پچھلے سال بورڈ کے پیپر میں بھی آ چکا ہے سب سے پہلے کہتا ہے کہ جو سا ریفلیکس ایکشن اس کو ہم پڑھتے ہیں کیا ہے ہمیں پتا ہونا چاہیے کہ سینٹر نروس سسٹم جو ان سے میسیجز یا امپلسز جو ان سے سینڈ کرتا ہے وہ دو طرح کی ہوتے ہیں ٹھیک ہے امپلس جو ان سے اس نے بیجنی ہے وہ کتنی طرح کی ہیں دو طرح کی یعنی کہ ولنٹری ہو رہے ہیں یعنی کہ ایسی امپلسز کئی ہوتی ہیں جس کا ہمیں احساس ہوتا ہے ہمیں پتا ہوتا ہے کہ یہ پرفارمر ہو رہا ہے لیکن بہت ساری ایسی ہوتی ہیں جن کا ہمیں احساس نہیں ہوتا جیسے کہ کسی بھی بہت زیادہ گرم چیز کو ہم ہاتھ لگا لیں تو ہمارا ہاتھ فورن سے کیا کرتا ہے پیچھے آٹے جاتے ہیں اب اس کا میسیج ہمیں یہ چیز پتا ہی نہیں ہوتا کہ ہمارا ہاتھ کس چیز کو لگا ہے اس سے پہلے ہمارا ہاتھ کیا ہوتا ہے پیچھے آ جاتا ہے اب اس طرح کی جونس ہی امپلسز ہوتی ہیں اس کو ہم کہتے ہیں کہ اس طرح ایکشن پرفارمر ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں ریفلیکس ایکشن اب اس کو ہم دیکھتے ہیں کہتا ہے کہ وولنٹری ہوتا ہے کہتا ہے پاس ہوتی ہے نو امپلس ہائر سینٹر آب برین یعنی کہ برین کے پاس جو ان سے امپلس جانی ہے برین نے بتانا ہے کہ یہ امپلس کونس ہی آئی ہے اس کا ایکشن کیا کرنا ہے جو بھی ایکشن پرفارمر کرے گا جو بھی موٹر نو کو میسیج دے گا اس کا آپ کو بتا ہوگا تو اس کو ہم کہیں گے یہ ہمارے پاس کونسی ہے دوسری طرف اسی طرح ہمارے پاس ان ولنٹری یعنی کہ ویری کوک امپلس چلی کے وہ والی امپلس جو بڑی تیزی سے کیا ہوگی پرفارمر ہوگی جس کو ہم کہیں گے تو اس ریفلیکس ایکشن جنسی نو امپلس جونس امپلس بڑی تیزی سے پروڈیوز ہوگی اس کو ہم کہیں گے یہ کیا ہے ریفلیکس ایکشن ہے اسی طرح وہ جونسا رستہ اختیار کرے گی جس رستے سے ہو کے وہ جائے گی اس رستے کو ہم کہیں گے وہ کیا ہے ریفلیکس ایکشن جس رستے کے ذریعے جائے گی اس رستے کو ہم کہیں گے یہ کیا ہے ریفلیکس ایکشن اس کے سے ہم اپنا ہاتھ پیچھے کرتے ہیں فوراں سے سیڈنلی اس کو جب بھی ہاتھ لگتا ہے فوراں سے ہاتھ ہم کیا کرتے ہیں پیچھے کر لیتے ہیں تو یہ جونسا ایکشن برین تک میسی جانے سے پہلے ہمارا ہاتھ کیا ہو گیا اس سے پیچھے ہو گیا تو اس کو ہم کہتے ہیں یہ کونسا ہے ریفلیکس ایکشن اس کے بعد اس کے ایکسپلینیشن بتایا ہے کہ یہ جونسے ریفلیکس ایکشن ہے یہ بجائے برین تک پہنچنے پر یہ سپائنل کورڈ تک ہی رہتے ہیں اور سپائنل کورڈ کیونکہ میں پتا ہے کوارڈینیٹر کے طور پر ایکٹ کرتا ہے تو کوارڈینیٹر کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ کوئی بھی ایکشن بتاتا ہے اس کو پرفارم کس طرح کرنا ہے اب وہ میسیج بجائے برین تک جانے کے وہ اس پانر کورڈ تک جاتا ہے اور سپانر کورڈ ہی اس کو کیا کرتی ہے کوارڈینیٹ کرتی ہے اور ایکشن پرفارم کرتی ہے تو اس طرح کے جونسا ایکشن ہوں کا اس کو ہم کہتے ہیں یہ کیا ہے ریف لیکس ایکشن ہے